اسان تعلیمِ قرآن چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حروفِ مقتعات جن کو لوحِ قرآنی بھی کہا جاتا ہے ان کے کیا فیدے ہیں اور حروفِ مقتعات کو پڑھنے کا سواب کتنا ملتا ہے اور حروفِ مقتعات کا مطلب کیا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا معزز ناظرین اگر ہم حروفِ مقتعات یعنی لوحِ قرآنی کے فوائد کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کریں تو یقیناً بہت وقت درکار ہے ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی تو میں مختصراً اس پہ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں معزز ناظرین حروفِ مقتعات جن کو لوحِ قرآنی بھی کہا جاتا ہے یہ قرآن پاک میں کئی صورتوں کے ابتدا میں آتے ہیں قرآن پاک میں کل صورتیں 114 ہیں جن میں سے انتیس صورتوں کے شروع میں حروفِ مقتعات آتے ہیں حروفِ مقتعات میں سے کوئی ایک حرف پڑھیں گے تو اس پر اللہ کریم دس نیکی آتا فرما دیتے ہیں دس گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور دس درجے بلند ہو جاتے ہیں یعنی اگر کوئی علف لام میم پڑھتا ہے تو یہ تین حروف ہیں تو اس کے نام آمال میں تیس نیکیہ لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے تیس گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور حروفِ مقتعات کا علم صحیح جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے پاس بھی حروفِ مقتعات کا علم نہیں ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے اب چلتے ہیں کہ ان کو پڑھنے کا فیدہ کیا ہے تو عروفِ مقتعات کو یاد کر لینا حفظ کر لینا یہ برکت کا باعث ہے اور گھر کے دروازے پر لگانا یا دکان میں لگانا تو اس سے بھی رسک میں برکت ہوتی ہے انسان مشکلات سے بچا رہتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں اگر آپ گھر میں لگاتے ہیں یا دکان میں لگاتے ہیں تو اس طریقے سے لگائیں کہ بے عد بھی نہ ہو فریم کے اندر اس کو لگائیں آپ گھر کے دروازے پر لگاتے ہیں تو ایسے نہ ہو کہ بارش وگرہ ہو اور بارش کا پانی ہی اس کے اوپر گرتا رہے تو یہ باتیں آپ مد نظر رکھیں اور لوحے قرآنی یہ قرآن پاک کے حروف ہیں تو قرآن پاک کو پڑھنا بھی سواب ہے قرآن پاک کو دیکھنا بھی سواب ہے اور کوشش کریں کہ ان کو زبانی یاد کر لیں اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ رفع مقتعاد کے فیدے اگر تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی وقت کافی زیادہ درکار ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ اس کے بے شمار فیدے ہیں آپ اس کو پڑھا کریں اور اس کو دیکھا بھی کریں گھر میں بھی لگا سکتے ہیں اور دکان میں بھی لگا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی رزق میں بھی پناہ اضافہ ہوگا مشکلات سے چھٹکارہ ہوگا اللہ کریم بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں گے اور ویڈیو کو لائک کر دیں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے تب تک کے لیے کاری احمد علی محروی کو اجازت دیں اپنا خیار رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ